سندھ بھر میں سارفین کو تحافظ فرام کرنے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام سندھ کے 29 ازلہ میں کنزیومر پرٹیکشن کوٹس کے قیام کا نوٹیفیکشن جاری نوٹیفیکشن سندھ کنزیومر پرٹیکشن ایک 2014 کے تحت دیا گیا گزشتہ دنوں محکمہ قانون سندھ نے 6 ازلہ کراچی حدراباد میں پرخواست شہید بینظیر آباد لارکانہ اور سکھر میں کنزیومر پرٹیکشن آرڈیننس کے تحت کنزیومر پرٹیکشن کوٹس قائم کر دی تھی جبکہ دیگر 23 ازلہ کے لیے کنزیومر پرٹیکشن کوٹس اور مجسٹریٹس کو اضافی چارج دینے سے متعلق سمری بھی چیف سیکٹری اور وزیرالہ سندھ کو بھیج دی گئی تھی چیف جسس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے صوبے کے 29 ازلہ میں سارفین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قائم عدالتوں یعنی کنزیومر پرٹیکشن کوٹس کے لیے سیول جج اور جیوڈیشل مجسٹریٹ مقرر کر دیے اٹھارویں آئینی ترمیم اختیارات کیس میں سندھ حکومت کی اپیل مسترد جنہ اسپطال کا انتظام وفاق کے حوالے ترخواست مسترد ہونے کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی خورم شیرزمان کا اٹھارویں ترمیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کہتے ہیں نائی سی ایچ نائی سی ویڈیو جنہ اسپطال وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے صوبائی وزیر مکیش چاولہ کی نااہیلی کا معاملہ جالی رگری کے خلاف درخواست کی سماعت صوبائی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر کو نوٹس جاری عدالت نے فریقین سے مکیش کمار چاولہ کی تعلیمی دستاویزات طلب کر لی دریری جواب جمع کرانے کا حکم بھارتی اداکار عدیتی سنگھ کی کراچی پریس کلاب آمد اداکارا میرا سے ملاقات کہتی ہیں پاکستانی فلموں میں کام کرنے کا تجربہ اچھا رہا بہت محبت ملی انہوں نے پاکستانی اداکار علی زفر، حمائیو سعید اور میرا کے ساتھ کام کرنے کی خوائش کا اظہار بھی کیا میڈیا سے ملاقات کے بعد حدیتی سنگھ اور میرا جی کو فلم ٹی وی جنرلسٹ ایسیشن کے چیئرمین اثر جاویز صوفی وسیق ریشی اور پریس کلاب کی جانب سے پھول اور اجرک پیش کی گئی یہ ناظرین سٹوریز آپ نے دیکھی سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے سندھ میں کنزیمر پروٹیکشن جو کوٹس قائم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اور یہ ایک بڑا اخدام ہے صدح حکومت کا اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ آرڈیننس یعنی یہ ایکٹ جو آیا سندھ کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ دوہزار چودہ جس کے تحت یہ کوٹس قائم ہوئی پہلے سندھ کے چھے ازلا میں اور اس کے بعد اب انتیس ازلا میں یہ کوٹس قائم ہو گئی ہیں لیکن ناظرین ججز کا بھی اعلان ہو گیا یہ کوٹس کہاں ہیں کیسے یہ ورکنگ کریں گی کن لوگوں کو اس کے اندر کوئی اپلیکشن یا کوئی درخواست جمع کرانے کے اختیار ہوگا ان تمام حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لئے ہم نے آج اپنی سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ایڈوکیٹ سوپریم کورٹ اور سینئر وائس چیئرمن کنزیمر ایسٹیشن اف پاکستان کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید چھتاری صاحب اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ کنزیمر کوٹس جو کہ بنائی جا رہی ہیں اس میں کس حد تک ساریفین جو ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے کس قدر ان کی شنوائی ہوتی ہے کیا طریقہ ایکار ہے کس طرح لوگ اس میں درخواست دیں گے جاوید چھتاری صاحب یہ آڈیننس یا یہ ایکٹ جو ہے سن دوہزار چودہ میں آ گیا تھا اور اب تک اس کے بعد اس پر اس طرح عمل درامت نہیں ہو پایا کیا وجہ آتی ہیں عوضباللہ ابن شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کوئی بھی حکومت ہوتی ہے یا جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں یا بیروکریسی ہوتی ہیں اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ دوزار چودہ یہ ہماری کنزیمر ایسویشن پاکستان جس کو کیپ کے نام سے بچانے آتے ہیں جس کے چیئرمن کاؤکو اقبال صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں جس میں سینئر وائس چیئرمن ہوں ہماری کوشش سے یہ ہوا ہماری کنسل ٹینسل سے یہ ہوا لیکن اس ایمپلیمنٹیشن میں جو ٹائم لگا یہ بیروکریسی کے کشکار وہ جس کو سرخ فیتے کی بات کرتے ہیں اچھا بیروکریسی کے ایسی چیز ہے کہ جو شہر کے پیسے والے لوگ کاروباری لوگ منفریکشور یہ سب اس کو دباتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو اس کو ایک پریشنائز کرتے ہیں یا اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ اتنے دیر لگی پھر کوئی بھی کورٹ جب کوئی ایک بنتا ہے تو کوئی بھی کورٹ قائم کرنے کے لیے اس سے آپ سے کوئی آٹھ دس سال پہلے ایک قانون پاس ہوا تھا ایک کیس تھا کہ تمام کورٹس کے اندر جو ہائی کورٹ کے جیجز چیف جسٹس ہیں وہ جیجز بنائیں گے اور یوں ہائی کورٹ نے اس کے اندر جیجز بنائے اور انتیس کورٹس قائم کی ہیں سندھ کی کورٹوں میں اور پنجاب کی کورٹوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پنجاب میں ڈیویزن کے سطح پر کورٹ بنی ہیں اور سندھ کے اندر ڈسٹرک کے سطح پر کورٹ بنی ہیں سندھ میں انتیس ڈسٹرک ہیں اور انتیس کے انتیس ڈسٹرک کے اندر اس طرح کی کورٹ بن گئی اب ہم یہ کہیں گے کہ دیر آئے درست آئے کوئی بات نہیں ہے جب آنکھ کھلے سویرہ سمجھو آج بن گئی ہیں کوٹیں لیکن ابھی تک لوگوں کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ کوٹیں بن گئی ہیں ان کوٹوں کا وجود کہاں ہے ان کوٹوں کے پریزائیڈنگ آفیسرز کہاں ہیں میں نے جو لاؤس پریزائیڈنگ آفیسر کہا کوٹ کے اندر آپ کے باتے ہیں کہ کوٹ کے مطلب ہوتا ہے کہ جج لیکن چونکہ یہ کنزیومر پروٹیکشن آرڈینیس ایکٹ جو ہے دوہزار چودہ یہ ایک یوں سمجھیں کہ شروع مسالیتی انداز میں ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص جس کو تکلیف ہوتی ہے جس کی تکلیف کی باطن میں بتاؤں گا کہ تکلیف ہے کیا کیا ہو سکتی ہے آگے چل کر اس کے اوپر وہ درخواست دیتا ہے کوٹ کو اور کوٹ اس درخواست کے اوپر نوٹس کرتی ہے ڈیفائنڈنگ کو پروپوز ڈیفائنڈنگ پروپوز ڈیفائنڈنگ کا مطلب یہ جس سے تکلیف پہنچی تکلیف دو آدمیوں سے پہنچتی ہے ایک منفیکشر اور ایک وہ آدمی جس سے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ خریدہ جس سے ہم دکاندار سے خرید رہے وہ کیوں ذمہ دار ہے اور جس سے منفیکشر رہے وہ کیوں ذمہ دار نہیں ہے کہیں کہیں تو ہمارے ایڈلٹریشن یعنی کہ جو ملاوٹ اب ایک منفیکشر نے چیز بنا کے دے دی اور دکاندار نے اس کو ملاوٹ کر کے بیچنا شروع کر دیا تو نوٹیس دونوں کو جائے گا لیکن منفیکشر رہی بتائے گا کہ میں نے یہ چیز اس شکل میں دی تھی اس دکاندار نے اس شکل میں بیچی ہے لہٰذا دونوں اس کے اندر ڈیفینڈنٹ بنتے ہیں ان دونوں ڈیفینڈنٹ کو کوٹ یعنی کہ پریزرینگ آفیسر وہ ان کو نوٹیس کرے گا اور نوٹیس کرنے کے بعد ان سے وضاحت مانگے گا اور ان کو پہلا موقع دے گا کہ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں اگر آپ دونوں یعنی کہ پلینٹیب اور ڈیفینڈنٹ دونوں مل کر اگر صلح صفائی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو کمپنسیر کرتے ہو تو میں اس اپلیکیشن کو اس کمپلینڈ کو ایٹ پریلیمنی سٹیج ویڈاوٹ ٹیکنگ دی کاغنیز اس کو میں ڈیسپوز آف کر دیتا ہوں یعنی کہ مسالیت ہو جائے تو پھر مسالیت ہو جائے تو سر یہاں قطع کلامی معاف آپ سے ایک بات مشکل ہوں گا کہ اس ایکٹ یعنی سندھ کنزیمر پرڈیکشن ایکٹ دو ہزار چودہ کے تحت پہلے کنزیمر کانسل کا جو ہے قیام ہونا تھا اور یہ ڈسٹرکٹ کنزیمر کانسل جو ہے یہ ریپورٹ کرتی ہیں پروینشل کنزیمر کانسل کو تو سر کیا یہ قیام ہوا عمل میں آیا یہ جو ڈسٹرکٹ کنزیمر کانسل ہے یہ بنائی گئی یا نہیں بنائی گئی کنزیمر کانسل بنانے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے نہیں بنائی اس کنزیمر کانسل کے اندر میں سمجھتا ہوں بلکہ اس طرح جب آپ کو شاید یاد ہو دو ہزار دو پولیس ایکٹ آیا تھا جس کے اندر پولیس کا اور سیٹیزنز کا ایک لائزن بننا تھا اس میں ایک کمیٹیز بننی تھی وہ انہی کمیٹیز کے ریکمیڈیشنز پہ ایسے چو بھی اپائیڈ ہونے تھے اور دیگر جو پولیس کے اندر بھرتیاں ہوتی ہیں یا جو پوسٹنگ ہوتی وہ ہونے تھے وہ کبھی بھی نہیں ہوئی ایکٹ ریپیل ہو گیا لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہوتا یہ ہے کہ جب کنزیمر کانسل بنیں گی اس میں اتھارٹی کا لفظ ہے اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ایس ڈی ایم لیول کا ہے یا سکسٹین سیونٹین ایٹین گریٹ کا ہے اس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں وہ کنزیمر کانسل جب بنتی ہے تو اس میں پبلک کے نمائندے اور ریاستی نمائندے جس کے اندر ہم جو کہتے ہیں پرائیس کنٹول بنے ہیں اس میں جو آرڈینیس میں اس ایکٹ میں میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو سمپل یہ ہے کہ میں آپ کو ریڈ آؤٹ بھی کرنا چاہوں گا جی گورنمنٹ شل سیٹ اپ شل سیٹ اپ کنزیمر پروٹیکشن کانسل ان دا پروینس گورنمنٹ میں سیٹ اپ کنزیمر پروٹیکشن در چاہ düşünitto مام دیجز ولا بنتی가락 کینگی در چاہوں گئی جی بدای جو مام دیگی سیٹ اپ لسو cultی تٹر بے کنزیمر پروٹیکشن کانسل گیا ہو اٹی جاتی کنگی جی توٹل ممبرشپ یعنی سر ایک کانسل ہے جس میں سارفین بھی ہوں گے اس میں ریپریزنٹیٹیوز آف ٹریڈ انڈسٹری بھی ہوں گے اور ان تمام لوگوں کو ملا کے یہ باقیدہ ریجسٹرڈ ہوگی اور یہ بنائی جائے گی سر یہ جو کوٹس کا جو قیام تھا یہ تو سیکنڈ سٹیپ تھا تو سر فرسٹ سٹیپ تو پورا کیا نہیں جو کہ گورنمنٹ کے اپنے ہاتھ میں تھا اب یہ سیکنڈ سٹیپ پہ ڈیریکٹ چلے گئے ہیں دیکھیں اس معاملے پہ پہلا پروگرام آپ نے کیا ہے اس سے پہلے کسی نے کیا اور میں آپ کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں آپ نے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے ایک شہریوں کا یعنی کنزیومر کا دکھ کو سمجھا اور اس کو کیا اور میں سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ کر دوسرے چینلز جو ہیں وہ بھی اس میں حمد پکڑیں گے اور وہ بھی کریں گے دیکھیں اس میں اختیار جو گورنمنٹ کا ہے بنانے کا اب چونکہ آپ نے پروگرام کیا ہے آپ نوٹس میں لے کر آئے ہیں ہم بینگے کنزیومر ایسوسییشن ہم نے اس بات کو ایجٹیٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے کہ ہم اس کو گاہے بگاہے وقتاں فوقتاں کریں گے اب اچھے اس میں کیا جو کہتے ہیں ہم کنزیومر کی ریپریزنٹیشن ہوگی کنزیومر کی ریپریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کنزیومر آپ بھی ہے کنزیومر میں بھی ہوں لیکن اس کے اندر جو ہم اس کو اگر یوں دیکھتے ہیں کہ کنزیومر کی ریپریزنٹیشن مطلب ہے کنزیومر کی ایسوسییشن کی ریپریزنٹیشن ان کاؤنسل کا مقصد کیا ہے بنا رہے تھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈلٹریشن ہو رہی ہے سب سٹنڈر چیز بھی کر رہی ہے مس لیڈنگ ایڈلٹریشن ہو رہی ہے وہ انگریڈنس جو اشیا پہ لکھے ہیں وہ انگریڈنس اس میں آویلیبل نہیں ہے تو وہ کنزیومر ایسوسیشن جو ہے وہ کنزیومر کاؤنسلز جو ہیں وہ پروونشنل کاؤنسلز کو ریپورٹ کریں گی کہ اس کے اوپر کاؤنسل لی جائے اداروں کو ایکٹیو کیا جائے لائن موشن لائے جائے لائن موشن آنے کے جس میں ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے ایڈلٹریشن دیگر ڈپارٹمنٹ سے ان کو ریپورٹ دے کہ یہ یہ ہو رہا ہے اب یہ ایک توسیجر ہے سر کنزیومر ایسوسیشن اپنی جگہ جو کنزیومر پروٹیکشن ایسوسیشن ہیں کنزیومر ایسوسیشن جو پاکستان کی ہیں سر بعض دفعہ یہ بھی دیکھیں جیسے سر کاؤنسل آف کمپلینٹس اکپیمبرہ نے بنائی ہوئی ہے اس میں جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہر شعبے سے ایمنٹ پرسنیلٹیز کو لے کے ان کی ریپریزنٹیشن دی گئی ہے تو سر یہاں پہ جو کاؤنسل ہے اس میں جو ایسوسیشن کے عہدے داران ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو کومن پبلک ہے جو کنزیومرز ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کے نامی گرامی لوگ ہیں یا جن کا کے ایک بالکل نون بائس پرسنیلٹی ہے ان کو بھی تو موقع دینا چاہیے نا سر اس کاؤنسل میں لیکن سر یہ کاؤنسل نہ بنانی کی کیا مطلب کیا وجوہات کیا ہیں سر آپ کنزیومرز سیشن آف پاکستان کے عددار ہیں آپ نے سر ظاہر سی بات ہے ہر فورم پہ کئی نہ گئی آواز اٹھائی ہوگی تو سر کیوں نہیں بنائی گئی اب تک کیوں ڈیلی کیا گیا کوٹس بنا دی گئی لیکن جہاں سے کیسز ریفر ہونے تھے یا جہاں فرسٹ سٹیپ جہاں فیلٹریشن ہونی تھی وہ تو چیز بنائی نہیں گئی تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بات یہ سوال آپ کا بنتا ہے ریاستی اداروں کے سربراہوں سے یا وہ شخص جو لوگ اس کے اختیار رکھتے ہیں آج اس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کا میں بھی ایگریو ہوں میں بھی کنزیومر ہوں میرے مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میں کنزیومر کو ریپریزینٹ کر رہا ہوں ایس ایس ایسوشییشن کے پلیٹ فارم سے آپ ڈائیٹ کنزیومر ہیں آپ بھی ایگریو ہیں تو اس بات کے جواب کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو آن لائن لیا جائے بیپر پر لیا جائے جو اس کے ذمہ دار ہیں جو اس کے مختار ہیں ہم اس کی آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے بعد جو آپ نے ایجیٹیٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارے اندر ایک نئی روح آئی ہے اور نئی انرجی آئی ہے ہم زیادہ شدت سے کریں گے اور آپ کا جو پروگرام ہے یقین یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا وارسپ پہ بھی جائے گا دیگر چینل پہ آئے گا تو یہ آواز جائے گی اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر جلد سے جلد عمل کی کوششیں بار آور ہوں گی جائے سر ان اس آرڈیننس کے طے جو کنزیمر پروٹیکشن کوٹس ہیں انہیں اختیار ہوگا کہ اگر کسی چیز میں کوئی ملاوٹ پائی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی شہری کو نقصان ہوا ہے تو وہ چیز ریپلیس بھی کرائی جا سکتی ہے یا اس کے اگینسٹ میں کوئی کمپنسیشن بھی دیا جا سکتا ہے سر اس میں تو آہ تقریباً دو سال کی قید بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ثبوت کے ساتھ یہ کیس فیصل ہوتا ہے کہ آہ اس کی وجہ سے کسی کنزیمر کو نقصان پہنچا تو پھر دو سال کی قید ہے یا ایک لاکھ روپے فائن ہے یا دونوں ہیں یا فائن بڑھایا بھی جا سکتا ہے سر بڑا وائیڈ سکوپ رکھا گیا ہے کیا کہتے ہیں سر اس والے اس کے دو سٹیجز رکھے گئے ایک کانزیمر کانسل اگر ٹریڈ یونین کو ٹریڈ جو ہمارے جیسے مینوفیکشئر ہیں ان کی ایسوشین ہیں چیمبر آف کامرس ہیں ان کی ایسوشین ہیں ان کو رپیزنٹیشن دی جائے گی کانسل ہے اگر اس کے اندر کوئی شکایت کانسل کے پاس آتی ہے ڈسٹرک کے سطح پہ وہ ان وہ دیتا ہے پروانشنل سطح پہ تو وہ کانسل دونوں بیٹھ کے اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو آتھارٹی آتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو آتھارائز کیا جائے نہیں کہ وہ گنر سترہ کا بھی ہو سکتا ہے اٹھارہ کا بھی ہو سکتا ہے انیس کا بھی ہو سکتا ہے وہ ان کو ایک نوٹس کرے گا اور کہے گا کہ آپ اپنی ان چیزوں کو درست کر لیں ہماری کانسل نے یہ شکایت عبزر کی ہے اگر وہ نہیں کرتے اس کے باوجود تو اس آتھارٹی کوئی اختیار ہے اس بات کا کہ وہ ان کے پر ففٹی تھاؤزن روپیز تک کا فائن لگا دے فائن لگا دے لیکن اس کو قید کا اختیار نہیں ہے مطلب وہ کانسل کو قید کا اختیار نہیں ہے لیکن کوڈ کو اچھا نہیں وہ کانسل کی بات نہیں کر رہا آتھارٹی کی بات کر رہا کانسل آتھارٹی کے پاس شکایت کرے گی کانسل کوڈ نہیں جا سکتی لیکن اگر ایک کنزیومر ایک صارف ڈیریکٹلی کوڈ چلا جاتا ہے وہ ہمیں دوسری طرف آ رہا ہوں اب ایک چیز میں نے آپ سے خریدی کسی سے خریدی وہ چیز ڈیفیکٹیو نکلی ڈیفیکٹیو کو کمپلین بنتی کیا ہے میں نے کوئی جوز کا ڈبا خریدہ اس پر انگریڈنس لکھے ہوئے وہ انگریڈنس اس کے فائد نہیں ہے میں نے جوز کا ڈبا خریدہ میرا گلہ پکڑ لیا میں نے اس جوز کے ڈبے کو اٹھا کے لکھے گیا اور اس کی کمپلین کے لیے فلانے دکان سے لیا ہے تو فلانے دکان سے جب لیا ہے تو میں ایک آتھارٹی کو اکر کمپلین کرتا ہوں فرض کریں تو آتھارٹی اس کے ڈبے اپنے پاس کبزے میں لیتی ہے اس کا لیبارٹی ٹیسٹ کراتی ہے اس کے دیگر چیز کراتی ہے جس طرح کا مقدمہ بنے گا وہ اس ادارے کے حوالے کر دیا ہے اگر فوڈ کا مقدمہ بنتا ہے تو فوڈ کے حوالے ایڈلٹریشن کا تو ایڈلٹریشن کا انفریجمنٹ کا ہے نہیں کہ کوپی ہے تو پھر وہ کوپی رائٹ میں چلا جائے گا اور دیگر کئی ادارے اس کے اندر آتے ہیں اور دوسری بات کہے کہ کنزیومر کو جو رائٹس ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیل سیل آف گوڈز ایکٹ نائنٹین تھرٹی اس کے تحت جس کے جو ہی کہتا ہے مشتری ہوشیار باش یعنی کہ کنزیومر کو ہوشیار رہنا ہے ہر آدمی ہاتھ میں مرچے لے کے پھوک مارنے کے لیے بیٹھا ہے آپ کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے اس کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو کنزیومر ایسوسییشن سے وہ اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں اور آپ کا چینل جو اس پروگرام کر رہا تھا اس بات سے اور اویرنیس ملے گی لوگوں کو کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے اب ہوشیاری کہہ لینے ہیں کنزیومر اس وقت کوٹ میں جائے گا جب وہ اپنی ہوشیاری اپنے تمام معاملات کو پورا کرے گا وہ کس طرح ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز پیٹنٹ ہو دوسرا یہ ہے کہ اس نے اس کی باقاعدہ دکان کی رسید لی ہو اگر رسید نہیں ہے چیز پیٹنٹ نہیں ہے تو آپ اس کے کر کے کس کو پارٹی بنائیں گے اب اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے کہ ایک شخص کھلی چیز بیچ رہا ہے سر اگر کوئی جالی چیز کسی کو بیچی گئی ہے تو پھر جی وہ انفریجمنٹ میں آتی ہے وہ ایک چیز اڈلٹریشن انفریجمنٹ اس کی بھی کمپلین بنے گی اس کی بھی کمپلین بنے گی وہ یہ بات ہوتی کہ جہاں ہم دیتے ہیں تو اس لیے کہا گیا کہ دونوں پارٹی بنیں گے اس کے بعد صرف ضروری نہیں ہے نا کھانے پینے کی چیزیں اپنی جگہ اب اگر کوئی اپلائنسز ہے یعنی کوئی ایسی چیز ہے گھر میں استعمال ہونے والی جو کہ لور کالیٹی ہے جو چیز بتائی گئی تھی وہ نہیں دی گئی اور جب ایک کنزیومر لے کے آیا ہے تو اس نے کار کر دے گی نہیں دکھائی تو ایسے لوگ بھی دوسر جا سکتے ہیں یہ گفتوگو ہماری جاری رہے گی ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور آج ہم اپنے پروگرام میں گفتوگو کر رہے ہیں کنزیومر پروڈیکشن کوٹس کے حوالے سے ان کے قیام کے حوالے سے لیکن ناظرین یہاں ہم کچھ ذکر کرنا چاہیں گے بھارتی ادھاکارہ عدیتی سنگھ کی کراچی آمد ہوئی کراچی پریس کلب میں جنرلسٹوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ کراچی یا پاکستان کے ساتھی ادھاکاروں کے ساتھ یا ساتھی ادھاکاروں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگ رہا ہے بہت محبت ملی ایسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے عدیتی سنگھ سے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کراچی وہ آئی ہیں تو لوگوں سے کیسے انہیں محبتیں مل رہی ہیں کیسے لوگوں کا رسپونس ہے جی خوش آمدیت کہتے ہیں عدیتی سنگھ آپ کو آپ میری آواز سن سکتی ہیں جی بلکل اسلام علیکم آپ کو اور آپ کے سارے ویورز اور آڈینٹ والیکم السلام عدیتی بتائیے گا کہ پاکستان آپ کی آمد ہوئی ہے کیسا لگا آپ کو پاکستان آکے لوگوں سے کتنی محبتیں ملیں جی پاکستان آکے بہت بہت ہی خوشی ملی ہے خوشی ہوئی ہے بہت ہی اچھا لگا ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں نے بہت تیار دیا ہے بہت عزت دی ہے مجھے ایکسپٹ کیا ہے اپنا مانا ہے تو میرے خیال سے ایک انسان کو بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہونا ہوتا ہے جب ان کو ایسی چیزیں ان کے نصیب میں ہوتی ہے تو خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں عدیتی یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت میں جس طرح فلم میکنگ ہوتی ہے اور جس طرح کام کیا جاتا ہے آپ کو وہاں اور یہاں کی کام میں کچھ فرق لگا یا یہ کی کس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کی فلم ریکارڈنگ کا یہ دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے ماشاءاللہ جو پاکستانی سنما ہے جو پاکستانی فلمیں ہیں وہ بھلے ہی تھوڑے لو سپید میں پر بہت زیادہ گروہ کر رہی ہیں اگر آپ ہماری جو پاکستانی فلمیں دیکھیں، جیسے تیفہ ان ٹربل ہو گئے یا پنجااب نہیں جاؤں گی جوانی فر میانی ٹو اینکلوڑنگ ماہے فلم جو میری فلم تھی وجود اس میں آپ کو ایک بولی وورد تچ ملے گا ایک بولی وورد نہیں کہا جائے گا ایک پروفیشنل ٹچ ملے گا جو کی پاکستانی فلم جس چیز کی ضرورت تھی تو یہ کہنا چاہوں گے کہ پاکستانی انڈسٹری کا جو فیوچر ہے وہ الحمدللہ بہت برائٹ ہے اور بہت بہت کامیابی ملے گی اس انڈسٹری کو تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی فرق ہے دون انڈسٹری میں اچھا جو آپ کی ٹیم ہے جو ڈیریکٹر ہیں جو کو اسٹارز ہیں ان کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جو میرے کو اسٹارز ہیں جو میرے کلیگز ہیں فرق ہیں جو سیٹڈ پر یا شوٹ پر جو آگے پیسے لوگ ہیں یا صرف جو انجان لوگ جونہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں دیسے ملک پر آئی ہوں سب سے اتنا پیار ملا ہے سب اتنے خوش ہو جاتے ہیں جانکر کے میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں اور انہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ انہیں اتفاع کی بات ہے کہ انہیں انہیں بلیو نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک دیسے ملک پر آئی ہوں وہ کہتے ہیں کہ نی زی آپ پاکستانی ہیں آپ اردو اتنی اچھی بول لیتی ہیں اور آپ دکھتی بھی پاکستانی ہے اور ہمیں بلیب نہیں ہو رہا ہے اجھا عدیتی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اس وقت جس فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے اس میں کون کون آپ کے ساتھ کوئی سٹارز ہیں جی میں نے فلم میں ایک رول نہیں کر رہی ہوں میں نے ایک پروموشنل سانگ کیا ہے یہ فلم ہے جس میں جاوید شیخ صاحب ہیں جن نے مجھے لانچ کیا ہے پاکستانی انڈسٹری میں وجود فلمی کے سرو ایک بہت ساری لڑکی ہے مدیہہ کر کے اور کافی سارے سپورٹنگ کافز بری سٹروم تو میں زیادہ آپ کو دسکلوز نہیں کر پاؤں گی بات انشاءاللہ یہ فلم زلدی آنے والی ہے اور یہ سروم اس فلم کے پیرے ریلیز ہونے والا ہے اجھا پاکستانی فلم سٹار میرا سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو میرا کو آپ نے کیسا پایا میرا جی سے آج ہی حالی میں میری ملاقات ہوئی ہے اور وہ اتنی وام ہے اتنی مجھے اتنا پیار دیا انہیں کہا ہے میرا گھر آپ کا گھر ہے اور آپ میری فیملی ہے اور کبھی خود کو اکھیلہ مت سمجھنا اور کبھی من کرے میں نمبر لے لو کچھ بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیں تو اس حوالے سے تو انہیں بہت پیار دیا ہے بہت خوش ہوئی ہوں میرا جی سے میری تین ساہر پہلے ملاقات اچھلی پہلی بار ہوئی تھی جب میں شیخ صاحب کی فلم کے لک ٹیس کے لئے آئے تھی اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ شیخ صاحب کو کہ آپ یہ انڈیا سے کون سی گڑیا اٹھا کے لے کے آگئے یہ بالکل گڑیا جسی رنگی ہے اچھا 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 آدیتی یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں میں جس طرح سے آپ کو لوگوں سے اتنی محبتیں ملیں ہماری میڈیا میں خاص طور پر اگر کراس بورڈر بات کریں تو اس طرح کا پروپیگنڈا کیوں کھڑا کیا جاتا ہے کیا کہتی ہیں اس حوالے سے یہ میں سمجھ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جس طرح کیا کراس بورڈر یعنی پڑوس پلک میں پاکستان کے لیے یا بہت ساری چیزوں پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آپ نہیں سمجھتی کہ جب پاکستان سے لوگ وہاں جائیں یا وہاں سے یہاں آئیں تو جو آپس کی محبتیں ہیں اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیا پر بہت زیادہ ہائپ یا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو آپ جہاں تک میرے مطالق یہ باتیں ہیں مجھے طرح کچھ الحمدللہ پیس کرنا نہیں پڑا ہے اور جو میڈیا کرتی ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو انٹیٹیز ہیں وہ بہت کیپر بل ہیں وہ اگر اس مقام پر بیٹھے ہیں تو وہ اس لائک ہے کہ اس مقام پر بیٹھے ہیں اور ہمیں ان کی باتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تو جو وہ کرتے ہیں وہ ان کے حوالے سے صحیح ہے اور اس پر میرے کچھ بھی اس کہنے کا مقصد صحیح نہیں ہوگا نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوگا یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے عوام کو یا جو لوگ ہماری یہ پروگرام آپ کے ملک میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی بلکل بلکل میں پاکستان کے لوگوں کو میں اپنے لوگوں کو جو کہ پاکستان کے لوگ میرے اپنے ہیں کیونکہ انہیں مجھے اپنا مانا ہے اتنا کہنا جاؤں گی کہ شکریہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا ہے اتنا میرے کلا کو سراہا ہے مجھے کبھی الگ نہیں سمجھا کبھی ایسا محسوس نہیں کرایا کہ میں ایک جسے ملک سے آتی ہوں میرا سارا پیار آپ کے لیے ہے میں جتنی بھی محنت کروں گی میں آگے جو بھی کروں گی وہ صرف اور صرف آپ کے لیے آپ کی شہرے پر ایک مسکراہت کے لیے ہے مجھے پلیز ایسا پیار دیتے رہیے ایسا سپورٹ دیتے رہیے کیونکہ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں میں صرف اور صرف آپ کی ہوں بہت شکریہ عدیتی بہت اچھا لگا میں آپ نے ہمارے اس پرگرام میں جوائن کیا تینکیو تو ناظرین یہ تھی عدیتی سنگھ اور کراچین کی آمد ہوئی ہے کراچی پرس کلپ میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی ہوئی ہے صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے فلم سٹار میرا سے ملاقات ہوئی ہے ان کی خواہش ہے کہ عدکار علی زفر حمایوں سعید اور میرا جی کے ساتھ کام بھی کریں اور بہت محبتیں ملی ہیں کراچی سے بہرحال اب اپنے ٹاپک کی جانے واپس آتے ہیں اور آج ہم گفتو کر رہے ہیں کنزیومر پرڈیکشن کوٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر وائس چیئرمن کنزیومر اسٹیشن آف پاکستان اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جعوید چھتاری صاحب جی جعوید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کوٹس بنائی گئی ہیں ان میں بقاعدہ ایک پروسیجر ہے کہ اگر کنزیومر جاتا ہے اس کے پاس پراپر رسید ہونی چاہیے پیٹنٹ پروڈکٹ ہونی چاہیے پھر وہ دیفینڈنٹ کو نوٹس کر کے بقاعدہ بلاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جائے گا اگر پندرہ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے ڈیفینڈنٹ کو کہ وہ اپنا تفصیلی جواب جمع کرائے صورت آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کنزیومر کوٹس اتنی پاورفل ہوں گی کہ یہ بڑی بڑی انڈسٹریز پہ فائن کر سکیں یا انہیں قید کی سزا سنا سکیں اس پورے ایٹ کے نرح جو سب سے آخر میں اہم بات لکھی ہو یہ ہے کہ تمام ادارے پاکستان کی اور تمام تر لاو انفورسمنٹ ایجنسی اس بات کی پابند ہوں گی کہ کنزیومر کوٹس کے فیصلے پر عمل درامت کرائیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کنزیومر کوٹس کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتا تو کنزیومر کوٹس کو جو پہلا اختیار ہے وہ دو سال ایک مہینے سے لے کے دو سال تک کی سزا کا اختیار ہے اور دو لاکھ روپے جرمانے کا ایک لاکھ روپے جرمانے کا اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہی کوٹ اس جرمانے کو ایکسٹین کر کے اس سزا کو تین سال کر سکتی ہے اور جرمانے کو دو لاکھ روپے کر سکتی ہے تو سزا کا خوف انسان کو قانون پر چلنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو سزا اس کی بتدریج گریجوری بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں تک جا سکتی ہے کہ کنزیومر کوٹ اگر اس بات کو ڈیکلیئر کر دے کہ یہ ہیبیچول ڈیفولٹر ہے اس کے خلاف ایک فیصلہ ہو گیا تب بھی اس نے اپنی پروڈکٹ صحیح نہیں کی تو وہ اس کے اوپر جرمانے کو جو میکسیم جرمانے میں نے بتایا ہے دیمیجز بھی لگا سکتی ہے دیمیجز پر بھی فیصلہ دے سکتی ہے دو لاکھ بھی جرمانہ تین سال سزا اور ایک جو اس نے تصور کیا ہے کہ اتنے دیمیجز اور کمپلینن کو کتنا نقصان ہوا ہے کمپنسیشن چار چیزیں کر سکتی ہے آپ نے اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا الیکٹرونک آئٹمز کا الیکٹرونک آئٹمز آدمی لیتا ہے کوئی بھی الیکٹرونک آئٹم ہو اس کے ایک وارنٹی ہوتی ہے اور اس وارنٹی کا کارڈ ملتا ہے اب ہمارے ہاں دو باتیں ہوتی ہیں آپ پنکھا خریدنے چلے جائیں مالکتائی جی وارنٹی کلیم جو ہوگی وہ ہو جائے گی اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو مقدم بازی گجرات میں ہوگی لیکن اس کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ نے اس سہولت دیئے کنزیومر کو کہ وہ جس دکان سے خریدتا ہے اس دسٹرک کے اندر اپنا مقدم داخل کرسکتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس دسٹرک میں کرسکتا ہے جہاں مینوفیکچر کی فیکٹری ہے یا اس کا آفیس ہے وہاں پر بھی کرسکتا ہے اس کے جو ایڈکشن کی کوئی قید نہیں ہے یہ اس میں آرڈینیس کی ایک خوبی ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کوٹس کے قیام کے بعد اور اب یہ ججز تو اپوائنٹ ہو گئے ہیں ان کوٹس کے پریزائیڈنگ آفیسز جیسے ہم کہیں گے کہ کوئی بھی جو لوگر کورٹ ہوتی ہے اس کے ججز کو زیادہ پریزائیڈنگ آفیسر ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ بینکنگ آفینسز کورٹ ہو بینکنگ کورٹس ہو کوئی بھی ہو پاورز تو سر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے ان کوٹس کی مطلب ظاہر سی بات ہے اور اچھا اس فیصلے سے اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اس کے پاس اپیل کا حق ہوگا اور اپیل کہاں فائل کی جائے گی اور کتنے دن میں فائل کرنی ہوگی اب کنزیومر کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے پہلے میں بتایا کنزیومر کورٹ کا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ جو لوگ دے آپ نے کمپنینٹ داخل کری جس کے لیے نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ کسی کسیم کی کورٹ فیس کی ضرورت ہے اس وقت کمپنینٹ کے بعد کورٹ پندہ دن کا ٹائم دے گی کہ آپ صلاح کریں اس کو کمپنسیٹ کریں نہیں کرتے مقدمہ چلے گا مقدمہ ثابت ہو گیا تو ایک مینے سے لے کے دو سال تک کی سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ اگر مقدمہ ثابت نہیں ہوا اور جھوٹی کمپنینٹ نکلی تو کنزیومر کے اوپر دس ہزار روپے جرمانہ جس نے کمپنینٹ داخل کیے اور اس کے اوپر اور ایک پینلٹی اور ڈیمیجز اور کمپنسیشن یہ آجاتا ہے اب دونوں ایگریف پارٹی جو اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتی ہیں آجا سر اب چونکہ ہم اس سٹوری کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ شارٹ میسیج دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات ہے کنزیومر کا وہ کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش ہر آدمی نے اپنے حق کا تحفظ کرنا ہے کنزیومر اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے حق کو تحفظ کرے تو اس کے لئے بہتر تیویہ بات یہ ہے کہ وہ جب دکاندار سے چیز خریدے تو اس کو چھان پٹک کر خریدے ان کو سمال کر رکھے جس طرح انرڈی سیور ہیں ان کی وارنٹی کارڈ انہوں نے بنا کے دے دیتے ہیں ڈبے کے اوپر تو ہم انرڈی سیور تو لگا جاتے ہیں ڈبا ہم سے کھو جاتا ہے اور وارنٹی کلیم نہیں ہوتی جب تک ہم یہ اپنی کام نہیں کریں گے ہمیں کوئی کلیم نہیں ملے گا کوئی کوٹ ہمیں انصاف نہیں دے سکتی لہٰذا مشتری ہوشیار باش ہمیں اپنے طور پر اپنا کام کرنا ہے صارف نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے بہت شکریہ جاویش اتاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین اپنی ایک تو اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے جو آج کیس سندھ حکومت کی اپیل مسترد ہوئی اور جنہ ہسپٹل نائی سی ویڈیو اور نائی سی ایچ کو وفاق کی حوالے کر دیا گیا اس فیصلے کا خیر مقدم کیا خورم شیر زمان نے اور کہا کہ یہ تمام دارے وفاق کے پاس ہی رہیں گے جو وفاق کے زیر انتظام ہسپٹل سے ان میں سندھ حکومت چاہتی تھی کہ یہ اس کے دارے اختیار میں آ جائیں اس کے علاوہ جو ناظرین آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی وہ ہے صبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی جالی ڈگری یا ناہلی کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس جالی ڈگری کے خلاف درخواست کی سماعت میں صبائی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں عدالت نے فریقین سے مکیش کمار چاولہ کی اسناد اور تعلیمی دستاویزات طلب کر لی ہیں اور ساتھ ہی ان تمام داروں سے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا اسی حوالے سے ہمارے نمائندے جی ایم گو پانگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے جی ایم گو پانگ اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں جی ایم گو پانگ صاحب کیا کہیں گے یہ جو آج سمات ہوئی ہے جالی ڈگری کیس یا صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی ناہلی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں بریفلی بتا دیجئے گا سر جی مکیش کمار چاولہ کے خلاف جو ڈاکٹر صاحب سمات دوستہ یہ یہ سمجھے چوتھی سمات ہے اس میں آج جو ہے خاص طور پر اس سمات میں ایک اہم موڑ اور ایک اہم بات سامنے آگئی ہے ایک تو یہ تھی کہ جالی ڈاکومنٹ بنوا کر انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو پیش کی تھی اور جو مکیش کمار بنساری جس کا نام لیا جا رہا تھا جس کی ڈاکومنٹس جو ہے مکیش کمار چاولہ نے جالسازی سے بنوا کر جو ہے الیکشن کمیشن اور دیگر کاموں میں استعمال کیے اس شخص کے بارے میں معلومات یہ سامنے آئی ہے کہ اس نے اسی ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ نوکری کے لیے استعمال کیا اور اس وقت کراچی کے اندر ایک نجی بینک ہے پڑی نشور بینک ہے اس کے اندر ایک عالی عوضے پر کام کر رہے ہیں اور وہی ڈگریوں ہیں وہی کنٹرولر کے جو سائن کی ہوئی افناد ہیں خاص پر پر رول نمبر وغیرہ بھی سیم ہیں تمام ڈگری کی جتنے یہاں تک کہ آپ کو بتا جلائے کہ جو مارک شیٹ جو ہوتی ہیں اور اس میں جو مارک تک جو ہے وہ سیم ہیں مکش کمار چاولہ نے بھی استعمال کی ہے اب سوال کے پر اس طرح کا ایک بلکل سیمیلر کیس پہلے بھی ہو چکا ہے اور وہ شاید ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی بلکل دراصل اس میں کوئی پراپر کمپلینر نہیں تھا جیسے ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں اب تو اس میں ایک شہری جو عبدالقیوم نام کا ایک زمیدار بندہ ہے اور ایک جو ہے وہ سرکاری ملازم بھی بتایا جا رہا ہے اس نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس کے پاس مکمل ڈاکومنٹس موجود ہیں اور وہ ڈاکومنٹس وہاں پر عدالت میں انہوں نے پیش بھی کر دیئے اور عدالت بھی اس معاملے پر حیرز دائے اور اس سماعت کو لے کے چل رہی ہے اگر یہ سماعت سننے کے قابل نہیں ہوتی اور اس کی درخواست میں جو اس کا موقف ہے اگر اس اے سچ نہیں ہوتا تو شروع والے دلائل میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا اب اس سماعت کو مستقل کیا گیا ہے اور خاص طور پر فریکین کو بھی نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں اور جو اس میں ملوث ادارے بتایا جا رہے ہیں یا جن اداروں کو استعمال کرتے ہیں مکش کمار چاولہ نے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیا گیا ان کو حکم نامہ جاری کر دیا اور ان سے جواب تلبیر کے لیے ان کو طلب کیا گیا ہے بہت شکریہ جیم گوپنگ آپ نے مجوائن کیا ناظرین ہماری یہی کوئش ہوتی ہے کہ جو پبلک انٹریسٹس ریلیٹڈ ایشوز ہیں انہیں آیا جائے ان کو آپ تک لے کر آیا جائے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ